پروگرام ٹائم لائن سانگرد آوائیں ہاں آسد محمد تاظرین ناظرین چونٹ بازار چووہی جو حیران کن نتیجن کا پوہن حیران کن فیصلہ اچند شروع تھی ویان اجی استقامہ پاکستان پارٹی جو سربرا جہانگیر ترین سیاست کھا علایدگی جو اعلان کئے ہوا ہے جماعت اسلامی جو سربرا پارٹی جو اہد دیتا ہاں جو فیصلہ کرے ہوا ہے پرویز خٹک کچھ ٹائم لائے بریک جو فیصلہ کرے ورطو آئے ایک طرف استیفاؤن آئیں آئیں سیاست کھالیت کی جب فیصلہ پہتا تھا تب اے پاس اسلام آباد دیں لاہور میں اندر حکومت تھانے لائے مسلمی لیگ نون آئیں پی پلس پارٹی جو وچ میں ملاقاتن والوں سلسلوں تیز تھی وہا ہے وفا کی حکومت کے تھائیں دو کہیں جو وزیر اعظمین دو کہڑے فارمو لیتے عمل تھیں دو پنجاب حکومت کے ملا دی بلو جستان لائے کےڑو فارمول اپنائے ہوئے دو کے پی کے لائے چھاپ تاریخ انصاف کے حکومت تھائیں لائے آسانی ساں آسانی ساں حکومت تھائیں سگندی یہاں ہوتے کے بے پلان تے گوھر ویچار کے اوپے ونے پروگرام جنے سے مسائے نے تے گلاہ انداز ہیں جی ڈی اے جی سربراہ فنکشنل لیگ سربراہ پیر پاگارے جی ڈی اے جی اگوان آنسانک تویل پریس کانفرس کاندے چاہے ہوئے تا سورہ فیبر وری تے ہو جی کے داندلی تھی آئے بکول جی ڈی اے جی تے سندھ میں کا داندلی تھی آئے انہ تے سورہ فیبر وری تے ہو ہیدر آباد میں دھانو دیندہ آئیں اوستائیں انہ جب اے ایم پی اے اوٹھ نکھنے دا جی ستائیں رگنگ وارو ماملو ایک وار داندلی آرو ماملو جوکا وہ ایک طرف نتھوتی جی ڈی اے جو موقفی وٹھان دا سی ہیں پر انہوں کھاں پہ رہے ہیں لاہور میں چھاپے ہو تھے کےڑیوں ملاقاتوں پہ تھے ان کےڑے فارمولے تے گھور ویچار کے ہوئے بنے یہ جانی دا سی ہیں انہوں سے پروگرام میں جوائن کروا ہے میاں تاہر صاحب پانچ سینئر صاحب ہی آئیں ترجیہ نگار آئیں کال میسٹ آئیں انہوں سے گرو گرو ساہر جوائن کر دو جی ڈی اے ترجمان سردار رحیم صاحب ہیں انہوں سے رہا ہے پنجاب کی حکومت اور پھر وزیراعظم کس کا آئے گا دیکھیں جی ان سائٹ اس حوالے سے اس لیے نہیں بتائی جا سکتی یا کی جا سکتی کہ جو نام ہے وزیراعظم کا وہ ابھی تک میرا نیکی حیال کے فائنل ہوا ہے ابھی یہ ضرور فائنل ہو رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپرز پارٹی مین دو پارٹیاں مل کے باقی تو ان کے ساتھ ہوں گی ہوں گی سوائے مولانا کے کیونکہ مولانا اس وقت ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے پھر حال تو یہ حکومت بنائیں گے تو اس میں وزیراعظم کس کو لاتے ہیں کس طرح کا وزیراعظم آئے گا یعنی وہ پینیور پورے کے لیے آئے گا یا ہافٹ میں ہو وزیراعظم آئے گا آدھا آدھا یعنی کہ ڈائی ڈائی سال کے لیے آئے گا تین سال دو سال کے لیے آئے گا یہ فارمولے ابھی دسکشن میں ہیں اور اس پر فائنل شاید آج رہا دیا کل ہو جائے گا کیونکہ پیپرز پارٹی اپنی مشابرت کر رہی ہے اور نوازی اپنی مشابرت کر رہی ہے لیکن یہ کہ جو موسٹ پابیبلی جو نام لیا جا رہا ہے جو نام لیا جا رہا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور میرا ایک اس سے مزیراعظم پہلے آتا ہے اگر وہ فارمولہ آدھا آدھا ہوتا ہے تو پہلے مزیراعظم آئے گا وہ شماعظ شیف ہوگا لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر فول ٹنیور پہ بھی شماعظ شیف یہ کہا جا رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف آہ شاید آئیں اور وہ ہافٹ نیور میں جائیں کہ ہافٹ نیور میں پہلے نواز شیف آئیں گے اور اس کے بعد دوسری جماعت کا وزیراعظم آئے گا وہ آج سفلی زرداری ہو یا وہ بلاول بھٹو آج اب یہ سب یہ ذرا بتائی ہے نا کہ کون سے عوضے ہیں جہاں پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کیا پریزیڈر پاکستان کا بھی عوضہ جو ہے وہ زیر گوھر ہے سینٹ کا عوضہ جو ہے وہ بھی زیر گوھر ہے اور اسپیکر شپ بھی کیا زیر گوھر ہے یہ چاروں اہم عوضے جو ہیں چاروں اہم عوضوں پہ بات جیت ہو رہی ہیں فقط وزیراعظم شپ پہ بات ہو رہی ہے اب نہیں سب پہ بات ہو رہی ہے اور جو اس میں ایک جو نئی بات آگئی ہے سامنے پہلے تو یہ تھا کہ آئینی عوضے پیپس پارڈی کو آفر کر دی جائیں اور دوسرے جو ایک دو گون مونڈی کے پاس چلے جائیں لیکن جب مولانا نے ایک پوزیشن لی ہے جو کہ ایک سخت پوزیشن ہے آپ اس میں وہ کتنا کتنی لچک دکھاتے ہیں یہ بات کے بعد ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک پوزیشن آپ ان کے پاس ان کے لیے رکھی جائے تاکہ ان کو ان کو بھی تو رازی کرنا ہے اور ان کے بغیر بے شک کہ ان کا کوئی نمبر نہیں ہے ان کے سوائے پلوچستان کے ان کے پاس کہیں کوئی بڑا نمبر نہیں ہے لیکن مولانا فرزر رمان کے بغیر اگر حکومت بنتی ہے تو بڑا ہی بدزائقہ کام ہوگا اور مولانا سڑکوں پہ رہیں گے اور مولانا کا سڑکوں پہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی گورنمنٹ کو اس کو سنبھالنا تو اگر مولانا لچک بہت زیادہ نہیں دخاتے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا یعنی کہ صدارت دیری پڑے گی اور اگر صدارت دیتے ہیں صدر پاکستان مولانا کو بناتے ہیں تو پھر آصف علی ذرداری میرا خیال کے وزیراعظم آئیں گے وہ بھی دوسری ٹرم کے لیے تو پہلی ٹرم کے لیے نواز شریف آئے شاید تو میاں صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نون لیگ اور پپلس پارٹی کے دربیان معاملہ تیہ ہو پاتے ہیں تو پھر ان کو کسی تیسری پارٹی کی شاید وفاق میں ضرورت نہ پڑے دیکھیں پنجاب میں تو اب پہلے جو پپلس پارٹی کی ضرورت تھی نون لیگ کو وہ اب نہیں رہی کیونکہ انہوں نے اتنے لوگ کر لگے ہیں اپنے پاس پنجاب میں جو اثر دین نہیں میاں صاحب میں وفاقی بات کر رہا ہوں میاں صاحب اس وقت میں وہ ہی بتا رہا ہوں پنجاب میں تو شاید ان کو ضرورت نہ پڑے لیکن اب اگر پنجاب میں ضرورت رہتی تو پھر پپلس پارٹی زیادہ بہتر بارکیلنگ پوزیشن میں رہتی لیکن اب چونکہ پنجاب میں شاید ان کو ضرورت نہیں ہے تو ان کو اکوموٹیٹر کو ضرور کریں گے پنجاب میں لیکن وفاق میں ان کے اگر دوروں مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کافلیگ کی سیٹے ہیں اور ایک دور سیٹے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کسی اور کی لیکن اس کے باوجود یہ ایم کیم کو اڈجسٹ کریں تو میاں صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس مرتبہ جو نمبر گیم آیا ہے اس میں کوئی خاص نمبر کوئی خاص پوزیشن پہ مولانا صاحب ہے نہیں سوائے بلوجستان کے ایک پاکٹ میں لیکن مولانا کی ناراضی بہت سخت ہے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہی بنیں گے اور وہ سڑکوں پہ رہیں گے اور اب تک جو ہماری ادلاعات ہے مولانا اس پہ بہت سختی سے قائم ہے اپنے موقع پہ ان کو جہاد بیجنے کی آفر کی گئی نواز شیط نے ان سے بات کی کہ آپ آئے ہیں ہم ملاقات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو مولانا نے بڑی ہی نرمی کے ساتھ معذرز کر لی ہے تو اس لیے مولانا اس وطالبے پہ قائم رہتے ہیں جو اب تک ہمیں پتا چلا ہے اس ٹینس پہ رہتے ہیں تو پھر مولانا کو بڑا حضات دینا پڑے گا ادر وائز مولانا اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے میرے صاحب یہ بتائی گا یہ جو ٹینیوئر کی بات ہو رہی ہے دھائی سال یا تین سال پہلے اور دو سال یا دھائی سال بعد میں کوئی اور کرے تو پہلے کس کی باری آئے گی کون آپ کو لگتا ہے کہ پپلس پارٹی پہلے بیٹنگ کرے گی یا پھر نونڈی کو بیٹنگ کرنے کی پیشکش کی جائے گی دیکھیں اس میں دو جیزے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے باری کون لینا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پارٹی پہلی باری نہیں لینا چاہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تو پہلے ڈائی سال بہت ہی مشکل ہوں گے اور اگر معاملات سیٹل ہوئے اس گورنمنٹ سے کچھ معیشت کے معاملات سملے تو وہ ڈائی دو ڈائی سال بعد ہوں گے تو آخری جو باری ہوگی جس کی ہوگی وہ ریجازم زیادہ کمفرٹیبل ہوگا اور دوسری بات اس میں ایک اور بھی سوٹحال وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر فرس کریں کہ حالات سملتی نہیں ہیں کوئی اس طرح بھی سوچ سکتا ہے تو آخری باری جس کی ہوگی وہ جب الیکشن میں جائے گا تو وہ ذمہ دار قرار پائے گا ساری پچھلی پوری گورنمنٹ کا تو اس لیے یہ دونوں طرح سے یہ کیچ ٹونٹی کو ہے دونوں طرح سے دونوں پارٹیوں کے لیے مشکل فیصلہ ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ پہلی باری لے گی آپ کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بیٹنگ کرنا پہلے بیٹنگ کرنا پسند کرے گا میرا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کیا انسائیڈ ہے کہ کتنے آزاد امیندوار نون لیگ یا پپلس پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پنجاب کی تو صورتحالہ واضح ہے لیکن وفاق میں اور پھر جو پی ٹی آئی کی آزاد امیندوار ہیں کیا ان کو بھی توڑنے کی کوشش تیز کی جاری کیونکہ ایک دو تو ابھی ٹوٹ چکے ہیں کوشش تو ہو رہی ہے ایک بندہ ان کا طور بھی لیا انہوں نے پی ٹی آئی میں سے لاہور میں بڑی اہم ایک سیڈ تھی ان کے بڑے پرانے پارلیمنٹیرین پرانے مسلمی انہوں کے بہت سٹانچ گرکر اور لیڈر روحیل ایسگر وہ ان کو ہرا کے جو بندہ پی ٹی آئی کا آیا تھا پسیم کاغر ان کو انہوں نے شامل کر لیا اور یہ مشکل فیصلہ ہونا چاہیے تھا پارٹی کے لیے لیگوں نے کیا ہے تو یہ اٹھ شوز کہ یہ مزید لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے لیکن جو اصول کی بازہ وہ یہ ہے کہ ان کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ پھر اگر یہ اس طرح نہ بھی کریں اور فرض کریں کہ پی ٹی آئی کو ان کی پارٹی کی شناف نہیں ملتی تو پھر یہ سب پارٹیوں کو حکومت میں شامل کر کے ایک ایک بندہ دو دو پندہ شامل کر کے تو یہ قومی حکومت کا تاثر دینے میں کامیاب رہیں گے اور اگر یہ انہوں نے اس طرح سے جور توڑ کیا تو پھر جو ان کی جو ساخ ہے جو کہ پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کچھ دونوں پارٹیوں کو بہت بڑی اچھی ساخ نہیں ہے ایسا لیچن میں جیتے ہیں کے باوجود حکومت بنائے بنانے کے قابل ہونے کے باوجود تو وہ مزید ان کی ساخ خراب ہوگی ان کو جب لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو لوگ توڑنے نہیں چاہیے ہاں ازاد لوگوں کو یہ دے سکتے ہیں جو بالکل ازاد آئے ہیں ان کو لینا چاہیے وہ جو بھی اس کو لے لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کو نہیں لینا چاہیے ان کو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پارٹی کی شنافتیں ملنے چاہیے اور وہ پارٹی کے طور پر اسمبلی میں موجود رہے ہیں اور اپوزیشن کا پرپور کردار ازاد کریں اچھا میر صاحب اب ٹھیک ہے یہ معاملہ تو وقت اور ایک دو دن میں واضح ہو جائیں گے لیکن تھوڑا سا یہ بھی اس پہ جارا کمیٹ کی جگہ یہ جہانگیر ترین نے آج سیاست سے علیدگی کا اعلان کر دیا سراجو لگ صاحب نے پارٹی کے عہدے سے اور پھر پرویز خٹک نے جو ہے وہ کچھ بریک لیا ہے تو کیا ان کی امیدوں پہ پانی پھیر گیا یہ لوگ داندلی اور اس طرح کا الزام بھی نہیں لگا رہے کہ کوئی داندلی ہوئی ہے معاملہ کیا تھا جہانگیر ترین کی پارٹی دھائی مہینے پہلے بنی اور پھر ان کو کیا آفر کی گئی اور پھر ریزلٹ جو آیا ہے کیا اطلاعات ہے کیا انسائیڈ ہے سر سیکھیں جانگی ترین بڑے اہم رول میں رہے ہیں ماجی میں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس تو آپ نے کوئی کنسیچنسی ہی نہیں جو لوگ دانگی ان کی ابائی جو کہی جا سکتی ہے ابائی اس لیے نہیں کہ وہ ایک کوئی الیکشن تو انہوں نے ابھی لڑے ہیں تو وہاں پہ بھی جو مضبوط ابیتوار تھا وہ مسندیل نون کا تھا اور انہوں نے عشقص دینی تھی اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ نے کہہ دیا تھا کہ آپ بھلے الیکشن کریں ہم وہاں پہ آپ کو ارجسمنٹ نہیں کریں آپ کے ساتھ جو سیر ارجسمنٹ کرنی ہے وہ ہم ملتان سے کریں وہاں آپ کے سلاب نمبر کھڑا نہیں کریں چونکہ وہ کو بہت زیادہ سیاسی آدمی نہیں ہیں ایک سرمایہ کار کے طور پر وہ اوبرے تھے تو وہ اس لیے وہ سیاست میں آپ اپنا مستقبل نہیں دیکھ رہے تھے اور پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ ایک لحاظ ریٹائرمنٹ ہی لے لی تھی جب ان کو ناہل کیا گیا تھا تو وہ بلکل ہی مندل سے غائب ہو گئے تھے اور انہوں نے حال پسن کی سرچیل بھی ختم کر دی تھی یہ تو اب دوبارہ سے کچھ مہینے پہلے الیکشن سے ان کو سرگرم کیا گیا تو وہ ہو گئے تو وہ یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ بلکل ہی غیر شیاسی آدمی ہے تو اس لیے ان کو میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنا سیاسی مستقبل نظر آ رہا تھا اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا سراج الحق کی جہاں تک بات ہے تو سراج الحق کی ایک تو ان کے دور میں جماعت اسلامی نے کوئی مارکہ سارنجان نہیں دیا یہ ان کے زبان میں لفظ گوز رہا ہے مارکہ تو جو اگر کوئی کچھ گین کیا تو وہ بھی نئیم اور رحمان نے یہ جو سراجی والے انہوں نے کیا تو یہ ان کے لیے بہت بڑے بہت بڑے بڑے سیٹ پیک آئے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب ان کا انتخاب ہوا تھا تو اس وجہ پارٹی کے اندر خاصی ایک اختلاف تھا کہ یہ ہم نے تو مطلب یہاں تک کہا گیا اب اس کی تصدیق ابھی تک یا تصدیق بھی نہیں ہوئی کہ ان کو تو شاید اتنے ووڈ نہیں پڑے تھے کتنے ووڈ ان کے نظر آگئے اور جس طرح سے یہ بن گئے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایون جو نعیم اور رحمان ہیں ان کے صلاح بھی ریزنمنٹ موجود ہے کیونکہ جو مولانا مدودی کے نظریت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان دونوں حضرات کی طرز سیاست سے نالانک ہیں کیونکہ مولان جو اس راجل آپ یہ کہہ رہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی ان کے نرم کوشہ رکھا ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک ڈیویزن ہے کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آئے اور نعیم اور رحمان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی کراچی میں انہوں نے اپنے آپ کو موڈرنائز کرنے کی کوشش کی تو اس میں بھی وہ جو تھوڑا دقیان اسی طبقہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک اپنا پرانا نظریہ ہے جو بھی ہے پرانا تو نہیں ہے لیکن ان کا اپنا ایک سا رویہ ہے تو وہ لوگ اسے پہلے رہنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے مخالف ہیں نعیم اور رحمان کے بھی تو یہ اتنی ساری یہاں پہ مخالفتیں تھیں تو اس راجل آجل نے اسطیفہ دے دیا ہے جو کہ ابھی ان کا دور پورا نہیں ہوا تھا تو اب اگلا الیکشن ہوگا دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کو ان کو کچھ نظر آرہا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ انہوں نے اسطیفہ دینے سے تو انکار کیا ہے اب میں کنیں گے یا کیا کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ اب چھپیں گے جو اس وقت کی پی کی صورتحال ہے ان کا باہر نکلنا بھی ان کے لئے کوئی آسان نہیں ہوگا اس لئے وہ چاہیں گے کہ وہ پر سے پردہ چلے جائیں اور کچھ دیر ایسے ہی وہ پوشی یا پردہ پر سے پردہ کی زندگی گزار کے پھر جب کوئی سیاست میں کوئی نارملائزیشن آئے کیونکہ اس وقت تو بہت ہیجان ہے اور خاص طور پر خیبر پکورما خواہ میں تو بہت زیادہ ہیجانی کیسیت ہے تو اس میں وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے ایکٹیو رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے یہ اعلان کیا ہوگا بیہ سب بیہ آپ اس پہ بھی کمنٹ کیجئے گا کہ یہ پرویس خٹک کا کیا ہوا پرویس خٹک کو کیا امید تھی جس طرح سے ان کو لاؤنج کیا گیا مجھے تو وہ پریس کانفرنس بھی یاد ہے جو رات آدھی رات کو اصد کیسر اور ان کے بیانات جاری کیے گئے تھے اور پھر اصد کیسر نے انکار کر دیا تھا پی ٹی آئی چھوڑا لیکن پرویس خٹک نے یہ امید کی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو کے پی کے میں جو ہے وہ کمزور کریں گے اور توڑنے کی کوشش کریں گے پھر انہوں نے بھی پارٹی کا نام بھی وہی رکھا پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایرین لیکن پھر ہوا کیا کہ پرویس خٹک کو اتنی بری شکست ملی اور آج انہوں نے سیاست سے اور پارٹی سے کچھ ٹائم کے لیے بریک لی ہے دیکھیں جو پرویس خٹک ہیں بیسکلی وہ نالاں تھے میاں صاحب قطع کلائم آف میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں اور اس پہ ضرور کمنٹ لوں گا سردہ رحیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈی اے کے ترجمان ہیں اور آج بڑی تگری پریس کانفرنس کی ہے جی ڈی اے کے سربراہ پیر پاگڑا صاحب نے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ سولہ فبروری کو وہ ہیدر آباد میں دھرنا دیں گے اور ان کے جو دو میمبران ہیں سندھ اسیمبلی میں جو منتقب ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک اوت نہیں لیں گے جب تک ان کا معاملہ جو ہے جو ان کے جو وہ الزام لگا رہے ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہ ہو سردہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید میری آواز آپ کی طرف آپ سننا ہے میری آواز جی سردہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سولہ تاریخ کا دھرنے کا آپ نے اعلان تو کیا ہے لیکن آپ نے آپ آج مخاطب کس سے تھے وفاقی نگران حکومت سے مخاطب تھے الیکشن کمیشن سے مخاطب تھے یا اسٹیبشمنٹ سے مخاطب تھے آج جی میرے خیال یہ ٹیمہ ایک ہی لائن میں کھڑیں تو ہم سب سے مخاطب تھے سب سے پہلے ہم نے جو شکایت کی تھی الیکشن ہونے سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو لکھ کر بھی دیا تھا اور پروونشل الیکشن کو لکھ کر دیا تھا آر او وغیرہ کا جنہوں نے سلسلہ کیا ہے یہ الیکشن میں ٹھاندی کرنے کا وہ ہے پیش کریما ہے لیکن کوئی انہوں نے ہماری بات کرنے لیا ہم نے پھر انہوں کو کہا کہ یہ آپ کے جو بھی جو پروسس ہے الیکشن کا یہ فورٹی ہے اس کی وجہ سے دھاندی ہوگی اور آپ پروٹوکول تک آپ نے واپس نہیں لیا پیپلز پارٹی کے وزیروں اور دوسرے لوگوں سے تو اس پہ بھی ہمیں کوئی نوٹس نہیں لیا گیا عورتوں کی سیٹیں پانچ پرسنٹ یہ الیکشن کمیشنر کا رول ہے کہ پانچ پرسنٹ عورتیں ہونی چاہیے لیکن پیپلز پارٹی کی پانچ پرسنٹ نہیں تھی دیگر پارٹیوں کی بھی نہیں تھی وہ بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی وہ اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اور جو الیکشن کے دن ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دبے تبدیل کر دیئے سٹفنگ کی جو بیٹ پیپرز ہیں وہ پولنگ سیشن کے باہر سے ملے ہیں آلیڈی اس پہ نشان لگے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی انتخابی نشان پر مہار تھی تو یہ تمام جو لوگ پیٹھے تھے مہا پر جو الیکشن کربارے تھے وہ لوگ الیکشن کمی نہیں تھے وہ قرائے کے لوگ تھے پیپلز پارٹی نے قرائے پہ رکھے تھے اور وہ دوسرے ہمارے بوٹرز کے ساتھ بتتمیزی کر کے ان کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر کر دیا تھا اور زوری زبرزستی انہوں نے ایک بہیمانی کا الیکشن جو ہے اس کا دھونگ لچایا جس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہم نے کہا یہ تاندیز ادھا الیکشن ہے یہ تاریخ کا بترین الیکشن ہے اور آج پیر صاحب نے اس کو فائنل جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اس الیکشن کو رد کرتے ہیں جب تک دوبارہ سے یہ الیکشن یہاں پر نہیں کرائے جاتے صاف شفاف اور غیر جانب دارہ ہم پروٹیسٹ اپنا جاری رکھیں گے سردہ صاحب یہ بتائی گا جی سردہ صاحب یہ بتائی گا کہ آج پیر صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ تین مہینے پہلے ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ جی ڈی اے کو ختم کریں اور فنکشنل لیگ کو جو ہے وہ دوبارہ فنکشنل کریں ورنہ ریزرٹ جو ہے وہ اس طرح آئے گا تو کیا ان سے کوئی اور بزید بات ہوئی اور پھر آپ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ آپ پھر جی ڈی اے کے ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ یہ ڈسکس ہوئی ان سے یہ پوائنٹ ہم پروف کرنا چاہتے ہیں جی اگر ہم الیکشن میں تو لوگ جی ڈسکس ہوئے وہ ایکسپوس نہیں ہوتے تو یہی وجہ تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ الیکشن کا ریزرٹ کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود جمہوریت کی خاطر ہم نے یہ الیکشن لڑا تاکہ وہ لوگ جو جمہوریت نہیں چاہتے اس مجھوز میں جو مینپلیٹ کرتے ہیں الیکٹورل پروسس کو وہ ایکسپوس ہوں اور اللہ کے فضل سے وہ ایکسپوس ہو چکے ہیں تو لہٰذا اب ہمیں اگر پاکستان کو بچانا ہے اور جمہوریت کو بچانا ہے تو یہ سارے نظام کو ہمیں پلٹنا ہوگا اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں کریں جو آئینی ہوں گی سر صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی سر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میری آواز آپ تک آ رہی ہے سر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میری آواز آپ تک آ رہی ہے جی سردار صاحب ساہ سان جو رابطو کرجے پہ جی ہیں سردار صاحب ساہ سان جو آواز بالتی ہیں تو سردار صاحب کا سان اجی کی پریس کانفس باب بتایا یا ودیق کچھ سوال کندہ سیں ظلوفکار گورا مانی بیسا کے جو آئین کے ہوا ہے ظلوفکار گورا مانی سینئر صاحب ہی آئے ہے ٹائم نیوز میں پہنچے اخبار جو ہے اسلام آباد جو بیرو چیف ہے ظلوفکار یہ بودھا ہے جو تو چھاہ انسائیڈ چھاہ ہے پیری بیٹنگ کہنے کے آفرک تھی آئے نون لکھے یا نواز لکھے کیر پیری بیٹنگ لائے تیار ہے ظلوفکار آمامو کے بودھو پہ ہم مجھو آواز آماتے ہیں اچھے پہ جی ظلوفکار شانجر جینر آپ تو بالتین دو تسان ایک دفع بھی ہے ظلوفکار کہاں یہ ضرور مالک باتا سی میاں صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میری آواز آپ تک آ رہیے سر میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ پرویس خٹک کے حوالے سے کہ جو پرویس خٹک نے جس طرح سے پارٹی بنائی اور پھر یہ پرویس خٹک کو کیا امیدیں دلائی گئی تھی پھر یہ پانی کیسے پھر گیا میں نے آپ کو بتایا کہ پرویس خٹک ایک نواز ایلیمنٹ تھے اور ان کو یہ ناراضی عمران صاحب سے تھی کہ انہیں وہ سمیتے تھے کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد انہیں وزیر اعلیٰ کے پی ہونا چاہیے تھا ان کی خدمات اور ان کے سیازی قرقات کے حوالے سے اور وہ اس کا اظہار اکثر کرتے رہتے تھے ہم میرے ساتھ بھی ایک ملاقات جو انہوں نے برپور اس پہ اپنی شدت سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا تو شاید جو ان کو کھڑا کرنے والے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہی سب سے بہتر بندہ ہے جو ڈٹ کے اس وقت عمران خان کی محالفت کرے گا اور اس کی تاغذت کو توڑنے کی کوشش کرے گا اور یہ کہ یہ پشتون بھی ہے اور یہ کہ یہ پارٹی کے اندر کا بندہ ہے لیکن یہ کہ وہ جب انہوں نے اس کو کیا ہے تو وہ پرفام نہیں کر سکے لوگ ان کے ہاتھ نہیں آئے کیونکہ جو پبلک سینٹیمنٹ تھا کیپی میں وہ بنکل ہی اس کے اُلٹ تھا اور وہ اپنے اس مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے جو ان کے مقصد تھے تو وہ کسی طریقے سے بہت سے الیکٹبل توڑ کے اپنے پارٹی میں لاکھے ایک گروپ کی شکل میں وہ سامنے آ جائیں گے اور پھر وہ وزارتِ علا کے لیے بیٹھ کریں گے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس آئے ہی نہیں الیکٹبلز آئے ہی نہیں اور جو کوئی آیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لیا آپ نے کہ کس بوری طرح سے وہ سارے پٹ گئے ایون پرویز خٹک اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی بوری طرح سے پٹا اور وہ ہار گئے تو یہ بلکل پبلک سینٹیمنٹ تھی تھا ایک ہوا تھی جو وہاں چلی ہوئی تھی اور وہ عمران خان کے پرو تھی اس میں پرویز خٹک کیا کوئی بھی ہوتا تو وہ ٹھہر نہ پاتا اور اصل کیسر نے بڑا ٹائملی اور وائزلی دیسیجن دیا حالانگی یہ دونوں ایک پچھ پر تھے اصل کیسر اور پرویز خٹک ان دونوں کا خیال تھا اور بلکل یہ اس خیال کا اظہار اپنے پچھلے دور کے دوران کرتے رہے ہیں حالانگی یہ وزیر اتفاد ہے اور وہ سپیکر تھے لیکن یہ اپنے مختلف لوگوں سے مراقاتوں میں ان تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کیا ہے اور اصل حق ان کا بنتا تھا اور ایک پتہ نہیں کہاں سے تیسرا بندہ اٹھا کہ محمود خان کو لے آئے تو وہ یہ برمنہ کہا کرتے تھے کہ بسیکلی عمران خان وہ خود وزارتیالہ چلانا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اسلامباد سے بیٹھ کے وہ کیٹی کو چلائیں تو اس لیے انہوں نے محمود خان جیسا بندہ لے کے آئے تو یہ ان کے انوینسٹس تھے اب وہ عصد کیسے رہے لیکن وہ جو عوامی اس نے کمیداری کا مزارہ کیا اور اس نے سختیاں سہلی اور پرویس خٹک جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ نہیں میں گیم چینجر ہو سکتا ہوں اور میں چونکہ پرانا سیاسی آدمی ہوں کیونکہ یہ تو پرویس خٹک ہے انہوں نے کوئی ایک پارٹی نہیں بدلی انہوں نے کئی پارٹیاں ماضی میں بدلی ہوئی تھی اور ان کا تجربہ یہی تھا کہ وہ پارٹی بدل کے بھی اپنی سیاست کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور مختلف جنگوں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو کیش کروا سکتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پایا وہ عوامی سینٹیمنٹ جو تھے وہ اس کے بلکل برقس آگئے اور پھر کے پی کے میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سویپ کیا ہے آزاد امیدواروں نے پی ٹی آئی کے حمایتی آزاد امیدواروں نے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں کوئی اور فارمولے پہ عمل کیا جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میاں تاہیر صاحب آپ نے بڑا تفسیلی طور پر پنجاب اور کے پی کے اور وفا کی صورتحال پر اپنا لوگتے نظر پیش کیا سردار رحیم صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میری آواز آپ تک آ رہیے سردار صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میری آواز آپ تک آ رہیے سردار رحیم صاحب سان سان جو رابطوں کیوں تھے جی ہیں رابطوں بھال تھیں دو تھا سانو نکار دیو کہ جی ڈی ایجی پریس کانفرنس آئیوں آگیں جلائے عملتے پاروں کندھا سیں ظلوفکار آمان مکھے بودھو پہ مجھے آواز آمان تیچے پہ جی جی آواز ظلوفکار یو بودھا ہے جو تو چھا انسائیڈ آئے نون لیگ پرس پارٹی جے بچے میں کیڑیو گالیو تیت ہی وان پہرہاں بیٹنگ اگر آمان مینی کے بیٹنگ کرنی ہے تو پہرہاں بیٹنگ لائک ایک ہے تجویز کین جی تجویز تے گور کے اوپے ہوئے ہیں دوستو یہ تجویز تہیر سامو اچھی ویہا ہے پاور شیرنگ جو جو کو فارمولا ہے انہ میں بنی طرف انکان جانے ٹری سال مسلم لیگ نواز ہیں بس سال پیپلز پارٹی کے حکومت جی حوالے ساں تجویزوں سامو اچھا انپیوں پر ہیر بیساں زرداری ہاؤس جے باہر ہم بٹھائیوں زرداری ہاؤس میں سی سی جو اجلاس آئے ہٹے پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پہ ذریعے سانگال تھے تھی تو ہوئے ان تجویز کے ان حوالے ساتھ میڈیا میں جہاں کس میں جو خبروں حلیوں آئے نے انہوں ساں وہ اتفاق اندے نظر نہ تھا چند تک کو ایڑے قسم جو کو فارمولا زیر بحث آئے سی سی جو اجلاس جہاں اندر انیاں کہیں بھی کس میں جی کا گال نہ ہے آئی یہ پیپلز پارٹی انہوں نے تجویز کے گوھر یا انہوں نے کے تسلیم کرنے جی گالکییں تھی سکے تھی جو جہاں جہاں پیپلز پارٹی ساں آسولی زرداری ہیں بلاول بٹو ساں جہاں ملاقات لاہور میں تھی آئے شہباز شریف میں بین جی انہوں نے کھاں پہ سی سی جو اجلاس طلب چلو تو انہوں نے سجی صورتحال تے جہاں پیپلز پارٹی آئے ہوا انہیں مشاورت انہوں نے شروع کیا ہے کچھ ہی ٹائم تھی جو آئے سی سی جو اجلاس ہیتے جاری آئے ہیں انہوں نے آہ معاملہ جے کے آئے ہیں وہ پیوز پارٹی آہ زیر بیس آنے رہی آئے تھا جہاں نے حکومت میں بنجے تھا وہ طریقے کارشاہ جان کرجے تو آہاں کے چھاپے لگے تھا چھا امکاناں پیپلز پارٹی کےڑا آپشنز رکھان دی چھاپے پلز پارٹی ان پوزیشن میں آئے تو وہاں وزیراعظم شپ لائے آہ آہ گھر کرے تو وہاں پوین بیرے چھاکان در سورن مہینن کے آسان آہاں کے لینے سی ہیں آہاں جو وزیراعظم ہو ہنے بیرے جو اعتاد میں آئے ہوئے ایسا جا ووٹ بھی ایڈا گھٹک ہو نن تو ہنے بیرے آہاں آسان کی آفر کیوں پیپلز پارٹی جو موقف آئے جو سوال آئے وہ سوال بے مسلم لیگ نوازدان ریفر سے توتا جے زلفکار زلفکار گورہ مانی صاحب رابطوں کٹ جیو ہے جی ان صاحب رابطوں بالتین تو تنگلتین سردہ رحیم صاحب سردہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں سردہ صاحب شاید نیٹ کا معاملہ ہے سردہ صاحب یہ بتائی گا کہ آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کہا گیا کہ تیر مہینے پہلے کہ آپ جی ڈی اے کو ختم کر دیں لیکن آپ نے اس کے باوجود جی ڈی اے کو قائم رکھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کوشش کی کہ لوگ جی ڈی اے کے ساتھ ہیں کیا آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا یا آپ یہ سمجھ رہے تھے یا آپ کو یقین تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی ڈی اے ختم کرنا ہے وہ آپ سے ناراض تھے اس تمام تر معاملے میں دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ ناراض تھے یا ان کی مجبوری تھی برحال ان کی پولیسی جو تھی جیسے پیر صاحب نے بتایا تو وہ ہمیں تو سوٹی کرتی تھی نا کیونکہ ہم نے اتنی محنت کر کے اپنی جی ڈی اے بنائی ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی قائم تھی دوہزار چوبیس میں بھی قائم ہے اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور لوگ جوائن کیا جی ڈی کو تو ہم کیسے ختم کر سکتے تھے پیر صاحب کی کمیٹمنٹ تھی ان سارے لوگوں سے جو جی ڈی اے میں شامل ہیں کہ یہ کھڑے رہیں گے برنا تو آہ بڑا آسان ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں تو سندھ میں تو الیکشن نہیں ہوں گے لیکن جمہوریت تو آہ یہ وہ نہیں ہے مطلب تقاضی کہ آپ اپنے آپنن کے ساتھ مل جائیں اپنے مفادات کے لیے ہم اپنے مفادات کے لیے جی سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم عوام کے لیے سیاست کر رہے ہیں پندرہ سال میں جو سندھ کے عوام کا ہشر نشر بگاڑ دیا پیپلز پارٹی میں ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کس طرح سے بیٹھ جائیں اور ان کو ہم جو ہے وہ موقع دے دیں کہ مزید لوگوں کو کچھ لیں وہ صدر صاحب اس تمام تر الیکشنی مہم میں الیکشن سے پہلے ہم جائیں تو اس تمام تر الیکشن مہم میں جی ڈی اے نے کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا کوئی بڑی حیلی نے کی کہ جہاں پہ مرکزی قیادت موجود ہو کیا یہ بھی آپ کو منع کیا گیا تھا کہ کوئی بڑی الیکشنی مہم نہیں کرنی دیکھو ریٹ صاحب بات یہ اپنی سٹریٹیجی کی بات ہوتی جب ہمیں پتا ہے کہ یہ الیکشن سارے ریگ ہوں گے تو ہمیں بڑے جلسے کر کے کیا پروف کرنا تھا لیکن ہم نے علاقوں میں جو جو ہمارے بہت اثر علاقے تھے جس میں ہمارا اثر تھا اس میں ہم نے بھرپور کام کیا اور ریزلٹس جو ہے آپ کو بتا رہے تھے شام کو جو ہے رات کے بارہ وجہ تک ریزلٹس نے بتایا کہ ہماری سٹریٹیجی ٹھیک تھی ہمارے لوگ جیت رہے تھے بیس بیس تیس ہزار چلی چلیس ہزار بوٹ سے لیکن بارہ وجہ کے بعد پھر جب جلو پھرنا چروع ہو گیا تو صبح جب اٹھے تو معلومات تیس ہزار سے ہار گئے ایسی ایسی سیٹیں تھیں جو ایک سو ایک لاکھ تیس ہزار بوٹ بھی لیے ایک لاکھ دس ہزار بوٹ بھی لیے لیکن وہ ہار گئے کیونکہ تیس چاریز پچاس ہزار بوٹ مزید سٹف کیا گئے مطلب جلی بوٹ ڈالے گئے تو ان کو ہر روایا گیا تو ہمیں پتا تھا یہ اس لیے ہماری سٹریٹیجی تھی کہ اپنے اپنے حلقوں میں کام کریں اور عوام تک پہنچیں اور کامیابی سے یہ سارا کچھ گوا اور اس کے بعد جو بیمانی ہوئی ہے اس سے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں جنہوں نے بیمانی کرائی ہے پیر صاحب جلسہ ضرور کر سکتے تھے لیکن پیر صاحب جلسہ کرنا کوئی کیسے فائدہ نہیں تھا پیر صاحب کی ایک شخصیت ہے پورے سندھ میں لاکھوں ان کے پیچھے ان کی ایک آواز پر اٹھ کڑے ہوتے ہیں اب انہوں نے آواز لگا دی ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ جمعہ کوئی کیا ہوتا ہے سردہ صاحب دوہزار تیرہ میں پیر صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا حیدر آباد میں اس کے بعد پیر صاحب راجہ ہاؤس تک محدود ہیں کہیں پہ نظر نہیں آتے کیا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ پیر صاحب فقط راجہ ہاؤس تک محدود رہیں گے ماسز میں نہیں جائیں گے کوئی جلسہ نہیں کریں گے پیر صاحب کی ایک روانی شخصیت ہے کسی کہنے پہ وہ نہ بیٹھتے نہ اٹھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اور اپنے جو علم سے اور اپنے مشاہدے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں اور جو جو دوہزار تیرہ ماملہ تھا جو دوہزار بارہ کا جو ایکٹ تھا تل دیاتی وہ اب آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہی سیچویشن بنائیں تو یہ لیکن ہو نہیں سکتا یہ ان کا خواب ہو سکتا ہے ان کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکلی ان کو کوئی نہیں باٹھ سکتا ہے ایسان صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو سولہ فیوری کا دھرنا ہوگا کیا پیر صاحب اس میں شرکت کریں گے جی نا پیر صاحب بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے پیر صاحب شرکت کریں گے مرکزی قیادت بھی شرکت کریں گے پیر صاحب جو ہے لیڈ کریں گے یہ سارے موومنٹ کو اور یہ آپ دیکھیں گے کہ سندھے حالات جو ہے بدل جائیں گے اور جتنا بھی کوئی زور لگا لے انشاءاللہ ہماری موومنٹ کو کوئی نہیں روکس سردہ صاحب اس بہت کے بھی ذرا وزاد کیجئے گا کہ آپ کے جو دو ایم پی ہیں کیا آپ جماعت اسلامی کی طرح دونوں ٹکٹیں چھوڑ رہے ہیں یا آپ صرف آتھ آپ نے آتھ لینے سے انکار کیا نہیں پیر صاحب نے دیکھے بڑے بات کی اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جناب وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہمیں سیٹ دینے کیلئے ناراض تھے انہوں نے ہمارے سامنے زیرو لکھا ہوا تھا تو ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ دو بھی وہ واپس لینے ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہم ان کو ناراضی دیکھنا چاہتے ہیں تنس کیا پیر صاحب نے اور ہمیں کوئی دو سیٹوں کی خیرات نہیں چاہیے خلف ہی نہیں اٹھائیں گے ممبر کی ایسیل سے اور ہماری کوشش ہوگی کہ دوسرے بھی نہیں اٹھا سکیں انشاءاللہ جز دن حلف کا یہ اعلان کریں گے ہم لاکھوں لوگ کراچی میں انشاءاللہ جمع ہوتے ہیں تو آپ کے دونوں ایم پی ایس انڈ اسیمبلی میں بیٹھیں گے نہیں اوٹھ نہیں لیں گے آپ دونوں آپ دونوں سیٹیں چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں جالی الیکشن سے جو ہے جالی الیکشن ریزلٹس چاہے وہ ہمارے اپنے ہو یا دوسروں کے ہو ہم ان کو جالی سمجھتے ہیں تو اس میں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے تو پھر اسٹریٹیجی کیا ہے کہ آپ مسلسل دھرنوں میں جائیں گے اتجاج میں جائیں گے ہماری اسٹریٹیجی یہی ہے ہمارا جو پولیسی یہی ہے کہ تبارہ الیکشن ہونے چاہیے اسٹریٹیجی شفاف جو کہ موجود ہے الیکشن کمیشن کے دیرے تحت اور سندھ میں جو سندھ کا نمائندہ الیکشن کمیشن میں ہے اس کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تو یہ ساری چیزیں تبدیل کریں گے اور اس کے بعد پھر الیکشن کرائیں گے جب سافر شفاف جو دیگر سو ایسی جماعتیں سب مطمئن ہو سے کہ یہ شفاف الیکشن ترانے والے آگئے ہیں سردہ صاحب کتنے ایسے حلقے ہیں جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ داندری ہوئی ہے اور پھر دیگر پارٹیاں تو الیکشن پریبینل میں جا رہی ہیں الیکشن پریبینل میں جا رہی ہیں فارم فورٹی فائیو لے کے حلقوں کی بات بھی میں پورے پورے ذلے آپ کو گنا سکتا ہوں کرپور میں داندی ہوئی ہے نوشرو فیروز میں داندی ہوئی ہے سادو میں داندی ہوئی ہے بدین میں داندی ہوئی ہے سانگر میں داندی ہوئی ہے تو نوشرو فیروز میں بھی داندی ہوئی ہے لیکن سردہ صاحب آپ الیکشن پریبینل یہاں عدالت میں چیلنج نہیں کر پائے ہیں اب تک نہیں ہے وہ بھی کریں گے ہم لیکن ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے کہ مدب یہ اس طرح سے ہمیں انصاف ملے گا جو الیکشن تو نہیں کر با سکتے صحیح وہ جا کے ٹریبینل میں جو ہے وہ ٹریبینل کو بھی بہت شکریہ بہت شکریہ سردہ رحیم صاحب آپ نے جی ڈی اے کا موقف دیا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے دونوں جو اسیمبلی کے ممبر ہیں وہ اسیمبلی میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ آپ نے یہ سیٹیں چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ناظرین جی ڈی اے جو موقف بودھ ہو سانجے تجزہ نگارن سینر صاحب ظلوفکار گورا مانی جو انسائیڈ بھی پنجاب میں بھی پریشانی کون ہے نور لی کے وفاق میں حکومت کے اٹھائے پیرا بیٹنگ کیرتو کرے خبر پیجی نور لیگ برحال انہ گالت اتفاق کہے گالنوار سلسلو انہا جاری رہن دو انہا والے سانجے جی ڈی اے جی خبروں نہیں دیوں جی ڈی اے جی کا انسائٹ تھی دیا ساموہ کے تجزہ انہا والے سانجے مختلف پارٹ تینڈو موقع بودھائیں دا سی پر ہتے ہن پیروگرام میں ٹائم پورو تو تھے سبانے وریگرد اتفاق سنجھ تیزت آئیں اللہ بھائی